بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو بسرہ میں رہتا تھا اس کے دل میں ایک روز کسی گناہ کا خیال پیدا ہوا یہ خیال بد آتے ہی اس کے موہ پر سیاہی پھیل گئی اس نے آئینے میں جب اپنا موہ دیکھا تو بڑا گھبر آیا اور شرم کے مارے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا الغرز تین روز کے بعد اس کے موہ کی سیاہی کم ہوتے ہوتے بلکل دور ہو گئی اور موہ پھر اسی طرح روشن ہو گیا اسی روز ایک شخص آیا اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک خط دے گیا اس نے خط جب پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اپنے دل کو اپنے کابو میں رکھو اور بارگاہ بندگی کے دروازے پر عدب سے رہو آج مجھے تین رات دن گزر گئے ہیں کہ دھوبی کا کام کرنا پڑا تاکہ تمہارے موہ کی سیاہی دور ہو حضرت ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک روز ایک خوبصورت مجوسی لڑکے کو دیکھا اور اس کے حسن و جمال سے آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے دیکھتے ہی رہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو آپ نے ان سے عرض کی یا استاد میں اس لڑکے کا حسن و جمال دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ ایسی اچھی صورت دوزخ کی آگ میں جلے گی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے ابو عبداللہ یہ شیطان کا ایک جال اور فریب نفس ہے جو تجھے یوں لبھا رہا ہے اور یاد رکھ کہ یہ نزارہ عبرت نہیں بلکہ نزارہ شاہوت ہے اگر نزارہ عبرت ہوتا تو اٹھارہ ہزار عالم میں سے اجائبات ہیں تو ان سے عبرت حاصل کرتا مگر یہ شیطانی جال ہے کہ اس لڑکے ہی کے حسن و جمال کو تو نزارہ عبرت سمجھنے لگا ان قریب تم اس کی باداش میں گرفت میں آو گے چنانچہ حضرت ابو عبداللہ جو حافظ قرآن بھی تھے قرآن کو بھول گئے پھر وہ برسوں روتے رہے اور اپنی لغزش کی معافی چاہتے رہے اور توبہ کرتے رہے تب جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور قرآن پھر یاد ہو گیا اس کے بعد حضرت ابو عبداللہ پھر کسی چیز کی طرف التفات نہ فرماتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سیدنا غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشن گوئی فرمائی ایک دن ایک مراقبہ میں تھے آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ پانچویں صدی ہجری کے وسط میں ایک کتب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محید دین ہوگا اس کا نام عبدالقادر ہوگا وہ غوث زمہ ہوگا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا اور وہ آئمہ اربع اور صحابہ اکرام کے علاوہ سب اولیاء اللہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے حضرت شیخ سیرانی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا غوث عاظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب بغداد چھوڑ کر بیابانوں میں رہنے لگا تو شیعاتین انسانی شکلوں میں آتے اور وہ ہر قسم کی اسلح سے لیس ہوتے تھے وہ مجھ سے جنگ کرتے اور مجھ پر آگ کے شولے برساتے تھے میں نے اپنے دل میں ان سے لڑنے کے لیے حوصلہ حمت اور جرت پائی اور ہر میدان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا حاطف غیبی سے میرے لیے ندہ آتی اے عبدالقادر اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے چنانچہ جب میں ان کا مقابلہ کرتا تو وہ فرار ہو جاتے تھے ایک شیطان نے مجھ سے کہا کہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ میں تمہارا برا حال کر دوں گا میں نے آگے بڑھ کر اس کے مو پر تماشا رسید کیا جس سے وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا میں لا حولہ ولا قوتہ پڑتا اور شیطان جل کر راخ ہو جاتے تھے حضرت سیدنا غوث آزم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک نہایت بدصورت شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیز ہوں آپ نے مجھے اور میرے گروہ کو تنگ کر دیا ہے میں نے اسے جواب دیا تو یہاں سے دور ہو جا پھر اچانک ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے اس کے سر پر ضربیں لگا کر زمین کے اندر دھسا دیا وہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں بڑکتے ہوئے شولے تھے وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا لیکن اس دوران ایک نکاب پوش گھڑ سوار آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں تلوار دی شیطان نے وہ تلوار دیکھی تو الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا ایک مرتبہ اسفہان کا ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ میری بیوی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے متعدد علاج کرنے کے باوجود اس کے دورے کم نہیں ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس پر وادی سراندیب کا ایک سرکش جن خانس ہے اب اگر تمہاری بیوی کو مرگی کا دورہ پڑے تو تم اس کے کان میں کہنا کہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جو کہ بغداد کے رہنے والے ہیں تجھے حکم دیتے ہیں کہ پھر نہ آنا اگر تو پھر آیا تو ہلاک ہو جائے گا اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس کی بیوی کی مرگی دور ہو گئی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں